ہلو دوستو میں ہوں نور الدین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نور الدین فیشن ڈیزائنر دوستو آج جو ہے ہم کر رہے ہیں لیڈی شرٹ کی کٹنگ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور شرٹ جو ہے ان کی کیسی ہے آپ فوٹو سے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو آل ناٹفکیشن کر لیجئے گا تاکہ آنے والی کٹنگ کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ناپ ان کا جو ہے ان کی لمبائی دیکھیں 26 انچ ہم نے ناپی ہے ان کا چیسٹ سینہ جو ہے 36 انچ ہے ان کا پیٹ 34 ہے ہپ 38 ہے سولڈر 17 انچ ہے اور 21 انچ ان کی آستین ہے 14 انچ ان کا گلا ہے تو کپڑے کو دیکھیں ہم نے اس طرح کس فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے ایسے پہلے نیچے ایک ہم ایسے سیدھا نیسان لگائیں گے ایسے پونہ انچ پہ نیسان ایک اور لگائیں گے پونہ انچ پہ ایسے اب لمبائی دیکھیں چھبیس انچ ہے تو چھبیس میں آدھا انچ اور بڑھا کے ساڑھے چھبیس انچ پہ ہم ایک ایسے نیسان لگا دیں گے ایسے اب ہم اس کو پہلے سیدھا کر لیں گے ایسے سیدھا کر لیں گے ابھی دیکھیں یہاں تک یہ جو ہے اس کی کور ہے تو اس کو ہم کاٹ کے نکال دیں گے یہاں سر اور یہاں سے ہم ڈھائی انچ پہلے ایک ایسے نیسان لگائیں گے یہ ہماری فشن کا ہوگا ڈھائی انچ ایسے اور نیچے سے اوپر تک ہم ڈھائی انچ پہ پہلے ایسے نیسان لگا دیں گے یہ اس کو چھوڑ کے ایسے اس کو ہم ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے اس کو بھی سیدھا کر لیں گے اب یہاں سے پہلے ہم ہالے کے نیسان لگائیں گے گلہ دیکھیں چودہ انچ ہے تو اس کا پانچہ بھا کریں گے پونے تین انچ آئے گا تو یہ سیدھے والے نیسان سے پونے تین انچ پہلے ایک نیسان ایسے لگا لیں گے اور سولڈر دیکھیں ہم نے سترہ انچ نہ پا ہے تو سترہ کا آدھا کریں گے ساڑھے آٹھ انچ آئے گا اس میں تین سوٹ اور بڑھا کے نو انچ میں ایک سوٹ کم پہ ہم ایک ایسے نیسان لگا دیں گے اب دیکھیں یہاں سے ہم سوہ انچ پہ ہم ایک ایسے نیسان لگائیں گے لیڈیز کا سوہ انچ سولڈر بہت ڈاؤن ہوتا ہے ایک انچ سوہ انچ جسے یادہ ڈاؤن نہیں کہہ جاتا ہے کیونکہ ان کا سولڈر جو ہے اب ہوتا ہے اور سینہ ان کا دیکھیں جو ہے چھتیس انچ ناپا ہے تو چھتیس کا جو ہے ہم چوتھائی کریں گے تو نو انچ آئے گا تو نو انچ میں پاؤنا انچ ہم منز کر کے سوہ آٹھ انچ پہ ہم ایسے نیسان لگا دیں گے پاؤنا انچ جو یہاں ہم نے منز کیا ہے اسی حساب سے ہم یہاں بھی منز کر کے سوہ آٹھ انچ پہ ہم ایسے نیسان لگا دیں گے اب اس کو ہم ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے اس کو بھی ہم ایسے ملا لیں گے دیکھیں ایسے یہاں سے سوہ دو انچ پہ ایک نیسان لگا کے اس کو ملا لیں گے ایسے اور سینہ ان کا دیکھیں چھتیس انچ ہے اس کو چوتھائی کریں گے تو نو انچ آئے گا اور یہ شیٹ جو ہے لوزر شیٹ ہے تو ساڑھے تین انچ ہم لوز رکھیں گے لوزر شیٹ جو ہے ساڑھے تین انچ سے سٹارٹ ہوتی ہے ساڑھے تین انچ اور لوز کرنا پونے چار چار ایسے لوز رکھی جاتی ہے یہ لوز نہیں لوزر شیٹ ہے تو یہ ساڑھے تین انچ ہم جو ہے ایسے رکھ رہے ہیں اسی صاف سے ہم پیٹ پہ بھی رکھیں گے پیٹ ان کا 34 ہے 34 کا چوتھائی کریں گے ساڑھے آٹھ انچ آئے گا یہاں پر بھی ساڑھے تین انچ ہم لوز رکھ دیں گے ہپ دیکھیں 38 ہے اس کا چوتھائی کریں گے ساڑھے نو انچ آئے گا اور اس میں بھی ساڑھے تین انچ لوز کا ہم نسان لگا لیں گے ایسے لیڈیز کا ہپ زیادہ ہوتا ہے دیکھیں اس لئے زیادہ چلا گیا ہے اب اس کو ایسے شیپ دیں گے ہم دیکھیں ایسے یہ ہو گیا اور اس کو یہاں سے ایسے ملا لیں گے یہ ایسے ہو گیا اس کو ہم ایک دام ایسے دیکھیں سیدھا رکھیں گے جو لوزر شرٹ رہے گی اس کو ہم ایسے سیدھا رکھ کے ہم اس کو یہاں سے اس کی راؤنڈنگ کر دیں گے ایسے شیپ سکیل سے بھی کر سکتے ہیں اس کو ایسے اس میں پاکٹ نہیں رہے گی اوپر اور اس کا ہم تین انچ اور انہیں تین انچ پر ایک نسان ایسے لگا کہ اس کی کٹنگ اور ہم نسان لگا دیں گے ایسے اس طرح سے ہم رکھیں گے لیڈیز میں شیپ زیادہ ہوتا ہے ایسے دیکھیں دوستو یہ نسان لگ گیا ہے اب چلیئے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی 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 بارہ انجھ پہ دیکھیں ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور اس کو ہم ایسے رکھیں گے یہاں پر ایک انچ پہ پہلے ہم نسان لگا لیں گے یہاں پر ایک انچ پہ پہلے ہم ایسے ایک نسان لگا دیں گے تاکہ یہ اتنی بڑی ہم بیک رکھ سکیں یہ ایک انچ پہ دیکھیں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے نسان پہ اب ہم کو جو ہے یہاں سے ڈھائی انچ پہ ایک نسان لگانا ہے ڈھائی انچ اور یہاں پر بھی ڈھائی انچ پہ نسان لگائیں گے اور دوسرا نسان ہم ڈیرڈ انچ پہ لگائیں گے ڈیرڈ انچ ہو گیا اس کو ایسے ہم سیدھا کر لیں گے اور یہاں پر ہم پونے تین انچ پہ ہم ایک ایسے نسان لگا دیں گے ایسے اس کو ایسے سیدھا کر لیں گے اس کو ایسے ملا لیں گے یہ ہو گیا اب سولڈر دیکھئے سترہ انچ ہے تو سترہ کا آدھا کریں گے اور یہاں تین سود بڑھا کے نو انچ میں ایک سود کم پہ ہم ایسے نسان لگا لیں گے اس کو ایسے ہم ایک دم ایسے سیدھا کر لیں گے اور اس کو ایسے بھی نسان لگا سکتے ہیں ایسے یہ ہو گیا دیکھئے ایسے اب ہم اسی کٹنگ کر لیں گے موسیقی اس کو دوستو دیکھئے کیسے ملانا ہے دیکھئے اس کو یہ ایک دم ایسے جو ہے ایسے رکھ کے یہ اس کی سیلائی ہو جائے گی اب دیکھئے یہ ایک دم اس کو ایسے ایک دم برابر دیکھئے آ جائے گا یہ اسی لئے ہم نے جو ہے اس کا فرنڈ بیک دیکھئے ہمارا کٹ گیا ہے اب ہم آسین کٹنگ کریں گے تو آسین کٹنگ کرنے سے پہلے پہلے ہم کو اس کو ناپنا ہوگا کتنا آ رہا تھے اتنی ہم آسین کٹیں گے اس کو دیکھئے اتنا ہم ایسے ہم کو ایسے ناپنا ہوتا ہے یہ دیکھئے آ رہا ہے دس انچ پھر اس کو دس کو ہم یہاں رکھیں گے ایسے ایسے اس کو رکھ کے یہ آ رہا ہے سوہ ایک کس انچ یعنی کی ساڑھے ایک کس انچ پہ ہم جو ہے آسین کی کٹنگ کریں گے تو اب ہم اس کو سائیڈ میں لگا دے رہے ہیں اس کو دوسرے دیکھئے ایسے کر کے پہلے ہم ایک چک کریں گے کہ جو ہے ہمارا ساڑھے اکیس انچ کتنے پہ آ رہا ہے نو انچ پہلے ایک ایسے ہم نسان لگائیں گے ایک اور چھوڑ کر کے یہاں نو انچ اور اس کو ہم چک کریں گے پہلے لوزر شیڈ میں دوستو جو ہے نارمل میں ہم چار ساڑھے چار انچ سے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن لوزر میں ہم تین ساڑھے تین سے سٹارٹ کریں گے یہ جو ہے تین ساڑھے تین سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ جو ہے لوزر شیڈ جو رہتی ہے اس میں جو اس کو ہم کو ڈاؤن رکھنا ہوتا ہے جتنی جو ہے فٹنگ شیڈ جو ہے کٹے گی اتنا ہم اس کو ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم تین انچ پر ہم ایسے ایک ایسے نسان لگائیں گے یہ تین انچ ہو گیا اور اس کو ہم اس کا شیپ دے دیں گے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں شیپ سکیل سے بھی دے سکتے ہیں ایسے اب اس کے بعد ہم کو یہاں سے ایسے چیک کریں گے ساڑھے اکیس انچ ہمارا آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کم پڑے گا تو ہم کو اس کو پڑھانا پڑے گا یہ نو انچ پہ ہم نے نسان لگایا تھا اب ہم اس کو ساڑھے نو کر لے رہے ہیں یہ ساڑھے نو پہ یہ ہو گیا ساڑھے نو پہ ہمارا یہ ایک دم پر فیکٹ آ جائے گا یہ آ جائے گا اب آسین دیکھئے اکیس انچ ہے تو اکیس میں جو ہے پونہ انچ اور ہم ایڈ کر لیتے ہیں پونہ انچ ایڈ کر کے پونے بائیس انچ دیکھیں یہ پونے بائیس آ گیا تو یہ اس نسان پہ ہم ایسے پونے بائیس انچ کو ایسے رکھیں گے اس کے انچی ٹیپ کو سیدھا رکھیں گے اگر اب ہم کو دو انچ کا اگر ہم رکھ رہے ہیں کف سوا دو انچ کا رکھ رہے ہیں ہم رکھیں گے کف یہ دیکھیں سوا دو انچ ہو گیا اس میں آدھا انچ اور سیلائی والا ڈال کے مطلب پونے دو انچ پہ ہم ایسے نسان لگا دیں گے دیکھیں یہ ہو گیا یہاں سے اکیس انچ آستین ہے اکیس انچ پونہ انچ ایڈ کریں گے پونے بائیس آئے گا پونے بائس کو اس سیدھے والے نیسان پہ یہ نیسان پہ ہم انچی ٹیپ کو دیکھے ایسے رکھ کے اس کو ایسے انچی ٹیپ کو ہم ایسے لے کر آئے ہیں جتنی ہم کو کف رکھنا ہے اس میں اب سوا دو انچ کی ہم کف رکھیں گے تو سوا دو انچ دیکھے یہ ہو گیا اب اس کا جو ہے اس میں جو سلائی میں جو دبے گا اور اتنا ہم اس کو آدھا انچ بڑھا لیں گے یہ ایسے ہو گیا اور یہاں پر ہم چھائیں انچ پہ ہم ایسے نیسان لگا دیں گے دیکھیں چھائیں انچ ہو گیا اس کو ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے دوستو دیکھئے لوز شیٹ میں جو ہے ایک دم سیدھا ایسے نیسان لگے گا ایسے ایک دم دیکھیں ہم نے سیدھا یہ نیسان لگا دیا ہے اب چلیے ہم ایسی کٹنگ کر لیتے ہیں دوستو دیکھئے آستین یہ کٹ گئی ہے ہم اس میں اس کا کسر بھی نکال دے رہے ہیں ایسے اور اس کی جو ہے ہم گلفی جو ہے اگر ہم کو کھڑی آستین کی گلفی کاٹنا ہے تو اس کو ہم ایسے نیسان لگائیں گے اور ایسے ایک گلفی جو ہے ایسے بھی لگتی ہے مطلب سائیڈ کریز والی تو ہم اس کو جو ہے کھڑی والی جو ہے گلفی کے نیسان لگا لے رہے ہیں ایسے ایسے اس کو ہم ایسے سیدھا ایسے کر لیں گے سیدھا کر کے اس کا ہم ایک کسر نکال لیں گے یہ ہو گیا اس کو ہم اس سے کر کے ملا لیں گے ایسے تو دوستو دیکھئے شیئر کی یہ کٹنگ ہو گئی ہے کٹنگ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجے گا بیل آئیکن کو آل نوٹیفکشن کر دیجے گا تاکہ آنے والی کٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں گلفی ہمیں ساڑھے چار انچ کی سکی کاٹی ہے ملتے ہیں